مریم نواز کے بیٹے جنیت صفتر کا ریسنٹلی شادی ہوئی ہے اور ان کی شادی آج کل سوشل میڈیا پر بہت زیادہ چرچہ ہے انٹرنیٹ پر انسٹرگرام پر اور گوگل پر ان کی شادی کا بہت زیادہ چرچہ ہے سب جانتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل شخصیت کے بیٹے ہیں تو اس وجہ سے ان کا چرچہ تو ہونا ہی تھا بٹھ ان کی جو سنگنگ تھی جو اندھر نے خوبصورت آواز میں گانا گیا اس کے بعد تو ان فینس ان کے دیوانے ہو گئے ہیں مریم نواز سے زیادہ فینس ان کے بیٹے کے دیوانے ہو گئے ہیں پی ایم ایل این کے سربراہ نواز شریف کے پوتے مریم نواز کے بیٹے جنیت صفتر کی انتہائی متوقع نکاح کی تک قریب اتوار کے روز لندن میں مکمل دھوم دھام سے منائی گئی تھی نائٹ برج میں ہائیڈرو پارک کا کارنر پر ایک ایلیٹ فائیب سٹار ہوتل بک کیا گیا تھا جنیت صفتر کی وائف آئیشہ مسلم نگنون کے قریب بھی ماون سیفر ریوان ہان کی بیٹی ہے جنیت نے ایک اننون ڈیزائنر کی طرف سے ٹیکسٹو کا اتیا کیا تھا اور ان کی بیگم ان کی وائف ہاتون بھولابی اور سونے کی انڈین ڈیزائنر سبازچی کا لہنگہ پہنے میں کافی حیران لگ رہی تھی انڈین ڈیزائنر سبازچی نے انشکہ شرما اور بہت سے فیمس ایکٹرس کے بھی لہنگے تیار کیے تھے شادی کی تقریب میں نواز شریف اور اسحاگ دار بھی شریک تھے دونوں نکاح کے دوران سٹیج پر دلہن کے ساتھ بیٹھی تھے ماشاءاللہ دلہن کا دل سونے کا ہے شادی میں شہباز شریف کی بیٹے سلیمان اور ان کی اہلیہ نے بھی شرکت کی علی ڈار جو کہ اسحاگ دار کے بیٹے ہیں انہوں نے دلہا کے ساتھ ایک خوبصورت تصویر ٹویٹر پر پوسٹ کی اور انہوں نے لکھا کہ اچھی نظروں سے آگے سونے کا دل ہے ماشاءاللہ آباد رہو حشگوار زندگی ہے تمہاری خوش رہو مریم نواز اور کیپٹن سفدر نے شادی میں شرکت نہیں کی اور اس کے بجائے ویڈیو کال کے ذریعے اس فنکشن میں موجود تھے انہوں نے کہا اللہ ہمارے بیٹے کو خوش رکھے آباد رکھے اور تقریب سے جنید اور آئیشہ کی تصاویر کو ٹویٹ کیا مسلم نگنون کی نائف صدر نے پہلے کہا تاکہ وہ اپنے بیٹے کی شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے بیرونے ملک جانے کی اجازت کے لیے حکومت سے کوئی درخواست نہیں کریں گی انہوں نے مائیکرو بلینکنگ سائٹ پر لکھا بدقسمتی سے میں جوالی مقدمات اور ای سی الپر میعنام کی وجہ سے تقریب میں شادی میں شرکت نہیں کر سکوں گی ایک اور ٹویٹ میں مسلم نگنون کی رہنما مریم نواز نے یاد دلایا کہ وہ اپنی والدہ کلسم نواز کے کینسر کے وجہ سے موت کے وقت جیل میں تھی اور اب میں اپنے بیٹے کی خوشی بانٹ نہیں سکوں گی لیکن میں اس حکومت سے بیرونے ملک سفر کی کوئی درخواست نہیں کروں گی اس نے کہا کہ میں معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑتی ہوں قومی احتساب بیورو کی جانب سے اپنے اور نواز کے حلاف دائر ایوان فیلڈ پروپرٹیز ریفرنس میں سزا سنانے جانے کے بعد مریم کو ای سی ال میں ڈال دیا گیا جب کے بعد میں انہیں نومبر 2019 میں ہیلتھ ایشیوز کی وجہ سے بیرون نے ملک سفر کرنے کی اجازت دی گئی تھی مریم کو سفر سے پھر بعد میں روک دیا گیا کیونکہ ان کا نام نو فلائٹ لسٹ میں شامل تھا شادی کے مقام کے باہر پی ٹی آئی کے حامیوں نے پلے کارٹ اٹھا رکھے تھے جن پر لکھا تھا کہ لوٹی ہوئی رقم سے ایشو اشرت کی شادی احتجاج کے بعد ایک ٹوئٹ پڑا گیا ہال کے باہر بڑا ڈراما جہاں جنید سفتر نکاح کی تقریب ہو رہی تھی وہاں پر بہت ہی زیادہ ہنگامہ ہوا باہر ایک طرف مسلم نون کے کارکن سڑک پر اور دوسری طرف پی ٹی آئی کے کارکن سڑک پر تھے اور آمنے سامنے تھے اللہ حافظ